اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ یجمعین اما بات فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وهاذ البلد الامین وطور یسینین وهاذ البلد الامین محترم حضرات حج اور عمرہ کے مسائل پر ایک بڑی جامع تقریر اپنے سماعت کی اللہ تبارک وطالعہ نے جیسے انسانوں میں بعض انسانوں کا مقام بعض سے اونچا رکھا ہے جو مقام اللہ کے نبیوں کا ہے جو مقام شہدہ کا ہے وہ مقام عام لوگوں کا نہیں ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی ہے سال کے تین سو ساٹھ راتیں ہیں مگر جو مقام جو فضیلت شب قدر کی ہے وہ کسی اور رات کی نہیں ہے سال کے بارہ مہینے ہیں مگر جو مقام اور فضیلت رمضان کو حاصل ہے وہ اور مہینوں کو حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ نے بعض جگہوں کو بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت دی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ساری دنیا میں سب سے عالی مقام کون سا ہے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے علال اطلاق وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ مکہ مکرمہ ہے وہ مکہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے علال اطلاق یہ بیشت پلیس آب دا ارد بیشت پلیس آب دا ورلڈ پوری دنیا کا سب سے عالی مقام ہے اور آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک وطالعہ نے مکہ کے علاوہ کسی اور شہر کی قسم نہیں کھائی لا اقسم بحاظ البلد اے نبی میں قسم کھا رہا ہوں اس شہر کی وَأَن تَحِلُّم بِهَازَ الْبَلَد جس شہر میں آپ قیام پذیر ہیں جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں وَالتین قسم ہے انجیر کی وَالزَّيْتُون قسم ہے زیتون کی وَتُورِسِنین قسم ہے تُورِسینہ کی وَهَازَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور قسم ہے اس امن والے شہر کی اور جانتے ہیں جب ہم مکہ اور مدینہ کا نام لیتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حرامائن ہمارے جو بھائی حج کے سفر پہ جا رہے ہیں جب مکہ میں آپ داخل ہوں گے تو مکہ میں ایک جگہ آپ کو بورڈ ملے گا مملوء الدخول لغیر المسلمین یہاں سے غیر مسلموں کا اندر جانا منع ہے نو انٹری فور نون مسلم یہاں سے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے تو وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے تو مکہ کی اندر جو ایریا حرم کا ایریا ہے اس کا کچھ اسپیشل قائدہ ہے اسپیشل قانون ہے وہاں کا کوئی پیڑ آپ نہیں کاٹ سکتے وہاں کی کوئی پتی نہیں توڑ سکتے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت تھے مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے کسی عام انسان نے حرام نہیں کیا ہے تو جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکتا ہے خبردار خبردار مکہ میں کسی کا خون نہ بہائے کیا مطلب کہ عام جگہوں پر خون بہانا جائز ہے نہیں لیکن اس مقام کا اس حدود حرم کا اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ وہاں کسی کا خون نہ بہائے وَلَا يَعْزُدُ بِهَا شَجَرَتًا اور وہاں کوئی پیڑ نہ کاٹے اور اگر جنگ کی نوبت بھی آ جائے تو جہاں تک ممکن ہو حرم کے اندر جنگ نہ کرے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے لیے خروج کیا تک مکہ کے اندر فتح مکہ کے دن تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی سے کہہ دو کہ یہ اجازت اللہ نے صرف اپنے نبی کو دی تھی یہ اجازت سب کو نہیں ملی تھی تو یہ حرم کی فضیلت مکہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہاں پر حرم میں ایک نماز کا ثواب باقی پوری دنیا کی مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے نبی اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب باقی مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سوائے مسجد حرام کے مسجد حرام کا ثواب کتنا ہے سلات فی المسجد الحرام افضل من مئت الف سلات مسجد حرام کے اندر نماز ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے طرح یہاں پر ایک سوال پیدا ہو کہ یہ جو ثواب ہے یہ صرف اس مسجد کے اندر ہے یا پورے حرم کے اندر ہے اور یہ مسئلہ اس لئے بہت امپورٹنٹ اور رحم ہے کہ بہت سارے حاجیوں کا جو ہوتل ہوتا ہے وہ کھانے کعبہ سے مسجد حرام سے بہت دور ہوتا ہے لیکن حرم کے اندر ہوتا ہے حدود حرم کے اندر ہیں لیکن مسجد حرام سے دور ہیں تو کیا یہ ایک لاکھ نماز کا ثواب پانے کے لئے ان کو مسجد حرام میں آنا پڑے گا ضروری ہے یا یہ ثواب پورے حرم میں کہیں پر بھی مل سکتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں مسجد حرام جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد پوری حدود حرم ہوتا ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام حج تمتو کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ حج تمتو کس کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کی حدود کے اندر نہ رہتے ہو تو یہاں مسجد حرام کہ کر پورے حدود حرم کو مراد لیا گیا اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ حرم میں کہیں پر بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے گا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نماز ہی کا ثواب زیادہ ملے گا یا ہم اور بھی کام نیکی کے کریں گے تلاوت کریں گے ذکر کریں گے دعا کریں گے ہر نیکی کا ثواب زیادہ ملے گا تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر نیکی کا ثواب آپ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک لاکھ گناہ زیادہ ملے گا لیکن ہر نیکی کا ثواب زیادہ ملے گا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِذُلْمِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِذُلْمٍ لُزِقُ مِنْ عَزَابٍ عَلِي حرم کے اندر اگر گناہ کا کوئی ارادہ بھی کرے گا اس کو عذاب ملے گا ہمارے حاجی لوگ جا رہے ہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے اب حرم کے ماحول کو بھی ہر طریقے کے لوگات دے پچھلے سال میرا اللہ کے فضل و کرم سے جانے کا اتفاق ہوا اکتوبر کا مہینہ تھا رش کم توجتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ حرمِ مکھی کے اندر خانِ کعبہ کے پاس دنیا بھر کی عورتیں بھی ساتھ میں تواف کر رہی ہیں مردوں کے ظاہرتی بات ابھی آپ نے سنا کہ ایرام کی حالت میں عورت کو چہرہ نہیں ڈاکنا ہے صرف چہرہ نہیں ڈاکنا ہے باقی پورا بدن قبر ہونا چاہیے پورا بدن ڈھیلے ڈھالا ہونا چاہیے مگر بے پردگی وہاں بھی شروع ہو چکی ہے دنیا جہان کی عورتیں آ رہی ہیں وہ لپشتی کو اور دنیا بھر کے محکم کر کے آ رہی ہیں اور ابھی امامِ حرم شیخ عبد الرحمان السودیس کے ایک لیٹشت بیان آیا آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑے سختی سے کہاں عورتوں کو خطاب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے یہ حج کا مزاک ہے یہ عمرے کا مزاک ہے یہ احرام کا مزاک ہے کہ وہاں بے حیائی کے کام کیے جائے یہ حرم کا احترام ہونا چاہیے میرے بھائی وہ جگہ ایسی ہے ابھی آپ نے سنا کہ کھانِ کعبہ کو دیکھ کر انسان کا دل کام چاہتا ہے جب کھانِ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے وہ کھانِ کعبہ جس کو آدمی ہمیشہ ویڈیو میں دیکھتا ہے ٹی وی پر دیکھتا ہے موبائل پر دیکھتا ہے تصویروں میں دیکھتا ہے جب اس کھانِ کعبہ کو ڈائریکٹ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا اور جب ایک حج کرنے والا ایک عمرہ کرنے والا جب کھانِ کعبہ کے غلاق کو پکڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آنسوں کا سمندر اومٹ پڑا ہے ایسا لگتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے آنچل سے لپٹنے کے بعد بے زار و قطار اپنے دل کی فریادیں سنانے لگتا ہے اللہ کے سامنے اپنے مالکِ حقیقی کے سامنے اس کے گھر کا اس کے کھانِ کعبہ کا غلاق پکڑ کے انسان کے دل کی ساری دھڑاس نکل لگتا ہے مگر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی عورتوں کی شرارت شروع ہو چکی کھانِ کعبہ کے بارے حتیم کیا قصہ ہے آپ جانتے ہیں کہ حتیم کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث موجود ہے کہ حتیم بھی کھانِ کعبہ کا ایک حصہ ہے اس لیے تواف حتیم کے باہر سے ہونا چاہیے اور حتیم کی یہ فضیلت ہے کہ اگر آپ نے حتیم کے ایریا کے اندر نماز پڑھ لی تو گویا آپ نے کھانے کعبہ کے اندر نماز پڑھ لی میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ نے توفیق دیئے میں حتیم کے اندر نماز پڑھ لی مگر آپ یقین جانے پورا حتیم عورتوں سے پٹا پڑھا تھا اب کوئی بے غیرت اور بے حیاء کس ان کا آدمی ہوگا وہ ان عورتوں سے دھکا مکی کر کے وہاں جا کے زبردستی نماز پڑھے گا کیا طریقہ ہے آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے دعا کر لی وہاں سے جائیں تواف کرنے والے ہزاروں ہیں ان کو موقع دیں تو حرم کے اندر گناہ کا ارادہ کرنا بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بَإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ اگر کوئی حرم کے اندر گناہ کا پکا ارادہ کرے مُزِقْ خُمِنْ عَزَابِنْ عَلِيمٍ ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں مکہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو مسجد ہے مسجد حرام سواب کی نیت سے دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں جہاں سواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے آپ دلی جائیں جامعہ مسجد کی زیارت کریں جامعہ مسجد کو دیکھیں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے آپ دبائی جائیں دبائی کی مسجدیں دیکھیں مگر سواب کی نیت سے سبتین مسجدیں ہیں مزار تو چھوڑ دیجئے مزار چھوڑ دیجئے آپ درگائیں چھوڑ دیجئے مسجدوں کی بات کرنا ہوں کہ دنیا میں کوئی چوتھی مسجد بھی نہیں ہے جہاں سواب کی نیت سے آپ نیت کر کے سفر کریں لا تشد الرحال الا الہ سلاتت المساجر صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جہاں سواب کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں المسجد الحرام ومسجدی حاذا ومسجد الاقصا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بخاری اور مسلم کی روایتیں تین مسجدیں ہیں مسجد حرام ہیں مسجد نبوی ہیں اور مسجد اقصا مکہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مکہ تمام شہروں کا مرکز ہے تمام بستیوں کی ماں ہے وَقَذَلِكَ عُحِيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا لِتُنزِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے تاکہ آپ ام القرآن تمام بستیوں کی ماں کے لوگوں کو ڈرائیں مکہ تمام بستیوں کی ماں ہے تمام شہروں کا مرکز ہے یہ تمام پورے عالم اسلام کا سنٹر اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر بھی نماز پڑھے اس کا قبلہ یہی گھر ہوگا یہی مکہ ہوگا وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اے نبی کہیں پر بھی ہوں آپ لیکن آپ کا نماز کے ٹائم آپ کا چہرہ مسجدِ حرام کی طرف ہونا چاہیے یہ اس گھر کی فضیلت ہے یہ اس گھر کا احترام ہے کہ وہ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور پیشاب اور پاکھانہ کرنے کے ٹائم منع ہے سختی سے منع ہے کہ ہم اس گھر کی طرف اپنا چہرہ اور پیٹ نہ کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم پیشاب پاکھانہ کرنے کے لئے جاؤ تو اپنا چہرہ یا اپنی پیٹ کھانے کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف پچھم کی طرف نہ کرو اور اس گھر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج کے تمام ارکان وہیں ہوتے ہیں اسی شہر میں ہوتے ہیں اب یہ آپ نے سنا نا منا منا عرفات مزدلفہ یہ سب بہت زیادہ دور نہیں ہے مکہ کھانے کعبہ سے چند کلو میٹر کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں تو اسلام کی ایک بڑی عبادت حج جیسی عبادت وہ کہاں ہو رہی ہے مکہ میں ہو رہی ہے اور میں اپنے ان تمام بھائیوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہیں اللہ نے توفیق دیا حج پر جانے کی اور میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحیح سلامت لوٹائے ان کے حج کو قبول کرے اور یہ اتنی عظیم عبادت تھے کہ میری اپنی نالج میں میری اپنی جانکاری میں جو فضیلت جو ثواب حج کا بتایا گیا وہ کسی اور چیز کا نہیں بتایا من حج ولم يرفس ولم يفسد رجعاک یومن ولدت امہو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حج کرنے گیا اور اس نے حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی رجعاک یومن ولدت امہو تو حج کے بعد جب وہ لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ظاہرتی بات ہے ماں کے پیٹ سے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے معصوم ہو جائے گا وہ گناہوں سے پاک و ساپ ہو جائے گا مکہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہی مکہ شہر ہے کہ جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ یہ تمام مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے یاد کرو ہم نے اللہ کے گھر کو تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے جب انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو اس مکہ کی سرزمین پر چھوڑا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی دیوادن غیر زیزرین اند بیتک المحرم اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے باز بسا رہا ہوں ربنا لے یقیم السلاح تاکہ یہاں نماز قائن کی جائے اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کونسا مسلمان ایسا ہے جس کا دل مچلتا نہ ہو اس گھر کو دیکھنے اس شہر میں جانے کے لئے گریب سے گریب آدمی ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے حج کرنے کی استعداد نہیں ہے مگر کیا عرضو نہیں ہے مگر کیا تمنا نہیں ہے مگر کیا دل میں تڑپ نہیں ہے دنیا کے کروڑوں عربوں مسلمانوں کے دنوں کی دھڑکن ہے مکہ مکرمہ اور کھانے کعبہ اور ایک بات سمجھ لیجئے ابھی ایک صاحب کا شیر میں نے پڑھ رہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ نبی کے روزے کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی قسم یہ نبی کے روزے کی تعریف نہیں یہ کھانے کعبہ کی توہین ہے یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رہے تھے اور آپ نے مکہ کی طرف کھانے کعبہ کی طرف آخری نگاہ ڈالی تھی اور کہا تھا واللہ انکی لخیر ارض اللہ وا احب ارض اللہ اے مکہ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو تو ہے یاد رکھو نبی پاک سے محبت ایک الگ چیز ہے نبی پاک سے عقیدت ایک الگ چیز ہے مگر قرآن و حدیث میں جس چیز کا جو مقام بیان کیا گئے وہ ایک الگ چیز ہے مدینہ کی فضیلت ابھی میں بیان کروں گا مدینہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے مدینہ کا مقام اپنی جگہ ہے مگر دنیا کا سب سے بہترین اگر کوئی علاقہ ہے کوئی جگہ ہے کوئی شہر ہے تو وہ مکہ ہے اس لئے یہ کہنا کہ نبی کا روزہ نعوذ باللہ کھانے کعبہ سے بھی افضل ہے اور کعبہ کا کعبہ ہے یہ توہین کھانے کعبہ کی ہے توہین اللہ کے گھر اب آئیے ذرا سا مدینہ کے فضیل بھی دیکھ لیں مدینہ جس کا پہلے کیا نام تھا کوئی بتا سکتا ہے مدینہ کا پہلے نام کیا تھا یسرب یسرب مدینہ کا نام یسرب تھا نبی پاک کے آنے کے پہلے مدینہ کا موسم کسی کو سوٹ نہیں کرتا تھا مدینہ میں جو آتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا اللہم بارک مدینہ تینہ اے اللہ ہمارے مدینہ کے اندر ہمارے شہر کے اندر مدینہ کے معنی ہوتا ہے دس سٹی شہر مدینہ کا نام مدینہ کیوں پڑا کیونکہ یہ رسول کا شہر ہے رسول یہاں جب آئے اس کے بعد آپ کہیں اور نہیں گئے آپ مکہ گئے حج کیا عمرہ کیا لیکن پھر واپس چلے آئے آپ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یہیں گزرا اور یہیں آپ کی وفات ہوئی یہیں آپ کا انتقال ہوا اور یہیں کی مٹی میں آپ دفن ہیں تو نبی نے فرمایا اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے اللہم بارک لنا فی سائینا وہاں پہ اس زمانے میں سائی استعمال ہوتا تھا اناج کو ناپنے کے لیے اناج تولنے کے لیے سائی استعمال ہوتا کہا کہ ہمارے سائی میں برکت دے ہمارے مد میں برکت دے اللہم اجعلی برکت معل برکتین اے اللہ مدینہ کو ڈبل برکت دے اور یہ مدینہ کا مقام ہے کہ مدینہ کا ایک نام اللہ کے پیارے نبی نے تیبہ بتایا ہے مدینہ کو تیبہ بھی کہا جاتا ہے تیبہ کا مطلب سمجھتے ہیں تیبہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ سرزمین مدینہ کی سرزمین پاکیزہ سرزمین ہے وہاں کی مٹی میں پاکیزگی ہے اور آج علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جس کو کہیں کا موسم سوٹ نہ کرے اس کو مدینہ کا موسم سوٹ کرتا ہے وہاں کی ہواوں میں ایک سکون ہے وہاں کی مٹھی میں سکون ہے ایک خوشبو ہے ایک پاکیزگی ہے اس کا نام نبی نے تیبہ ہاں زہی تیبہ ہاں زہی تیبہ نبی نے تین بار کہا یہ تیبہ کی سرزمین ہے یہ پاک سرزمین ہے یہ پاک سرزمین ہے مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتہ بیٹا ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارا نبی ایسے ہی بولتے ہیں ہم یقین کرنے کو تیار ہیں لیکن اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں واللزی نفسی بیتی ہی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مَا مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ نَقَبٍ مِنْ شِعَبٍ وَلَا نَقَبٍ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتے بیٹھے ہیں جو مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دجال آئے گا پوری دنیا میں دجال فتنہ پھیلائے گا مگر دجال کی مجال نہیں ہے کہ مدینہ کے اندر داخل ہو سکے مدینہ کے سرحدوں پر رکھوالی کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مدینہ کی سرحدوں پر فرشتے بیٹھے ہیں مدینہ میں نہ تو دجال آ سکتا ہے نہ تاؤن آ سکتا ہے اور یاد رکھیں جیسے مکہ حرم ہے ویسے مدینہ کے اندر بھی حرم ہے مدینہ کے اندر بھی حرم لکھا ہوا ہے وہاں بھی حدود ہے وہاں بھی کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا جہاں سے حرم کی حدیں شروع ہیں اور مدینہ کو اللہ کے نبی نے خود حرم قرار دیا بخاری کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے دعا کی اللہمہ انہ مکتہ انہ ابراہیم حرم مکتہ اے اللہ تیرے بندہ ابراہیم نے مکتہ کو حرم قرار دیا ہے اور اے اللہ تیرے آخری نبی مدینہ کو حرم قرار دے رہا ہے مدینہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے نبی نے فرمایا ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ کا یہ شہر حرم ہے لَا يُحْرَاقُ فِيهَا دَمُن یہاں کسی کا خون نہیں بہایا جائے وَلَا يُخْمَلُ فِيهَا سِلَاؤن یہاں کسی برہدیار نہیں اٹھایا جائے گا وَلَا تُقْبَتُ شَجَرَتُن اور کسی پیڑ کا پتہ بھی نہیں توڑا جائے یہ مدینہ کی خاصی ہے اور مدینہ میں ایک نماز کا ثواب باقی مسجدوں کے مقابلے میں مکہ کو چھوڑ کر باقی مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار گناہ زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں مسجد نبی میں آپ جب داخل ہوں گے میں ایک دن کے لئے مدینہ گیا تھا صرف ایک دن جب میں مدینہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لے کر کے آپ کے ممبر کے بیچ کا جو پورشن اس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے عوام کی زمانی ابھی آپ نے مولانا کی تقریف نہ سکا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے ممبر کے بیچ میں اور میرے گھر کے بیچ میں جو پورشن ہے جو حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے میں زہر کے ٹائم مدینہ پہنچا تھا بہت کوشش کی کہ ریاض الجنہ میں جگہ مل جانے ہیں جبکہ وہ رش کا ٹائم نہیں تھا لوگ اگر زہر میں بیٹنا ہے تو فجر سے نمبر لگا لیتے ہیں اس جگہ کو گھر لیتے ہیں ہم لوگ تھکے ہارے تھے زہر کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی اس کے بعد مسجد میں لوگ دوسری جگہ سو گئے اٹھے تو اثر کا ٹائم ہو چکا تھا ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی بڑی تمنہ تھی آرزو تھی کوری نہیں ہو پائے تو وہ جگہ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی کیاری کہا جنت کا باگیچہ کا ہے گارڈن آف جنہ کیوں کہا جنت کا باگیچہ علماء نے کہا کہ جنت کا باگیچہ اس لیے کہا کہ وہاں تلاوت کرو گے تو جنت ملے وہاں نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی وہاں اللہ کا ذکر کرو گے تو جنت ملے گی اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس ایریا کو آخرت میں جنت کا ایک حصہ بنا دے جنت کی ایک کیاری بنا دے تو وہ جنت کی ایک کیاری ہے مدینہ کے اندر بقی کا قبرستان آپ مزید نوی سے نکلیں گے تم نے بقی کا قبرستان ساڑھے آٹھ بجے ہے جماعت پانچ دس سنت بڑھا دو میں بقی کا قبرستان عورتوں کو جانے کی انٹری نہیں ہو عورتوں کا دل میں چلتا رہتا ہے لیکن وہاں اجازت نہیں اس میں آپ جائیں گے ہزاروں قبریں کس کی قبر ہے صحابہ کی قبریں اس میں عثمان غنی کی قبر ہے اس میں حضرت حمزہ کی قبر ہے اس میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی قبر ہے مگر اللہ کی قسم ہزاروں قبریں ہیں مگر کسی قبر پر نام نہیں لکھا ہے کسی قبر پر علامت نہیں ہے جب نبی کی وہ حدیث پڑھتا ہو کہ قبرستان جایا کرو قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے اللہ کی قسم بقی کے قبرستان میں جا کے موت یاد آتی ہے بقی کے قبرستان میں جاؤ تو لگتا ہے کہ اللہ یہ تیرے نبی کے وہ صحابہ ہیں جو دنیا کے سب سے نیک بندے ہیں نبیوں کے بعد ان سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے مگر یہاں کوئی درگاہ نہیں کوئی مزار نہیں کوئی چادر نہیں کوئی نام نہیں کوئی بھیڑ نہیں ہر طرف سناٹا ہے زیادہ دیر تک آپ کسی قبر کے پاس گھڑے رہیں گے پولیس والے آ کے پرڑھیں کوئی شرارت نہیں کوئی بیدت نہیں کوئی خورافات نہیں وہاں میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کو دیکھ کر کے موت یاد آتی اس کے بعد اور آگے بڑھئی مزید نبی کے باہر نکلیں گے ٹیکسی والے گڑے ہوں گے وہ آپ کو آس پاس کی جگہوں کی زیارت کرائیں گے اس میں آپ کو جبل احد کی زیارت کرائیں گے ٹیکسی والے احد کا پہاڑ یہ وہی پہاڑ ہے جہاں آکے جس کے سامنے غزویں احد ہوئی یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہی وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں ملیں گے مدینہ میں ازان موری مہترم حضرات گفتگو کر رہا تھا میں مدینہ کے فضائل کیوں تو مدینہ کے اندر احد کا پہاڑ ہے مدینہ کے اندر بقی کا قبرستان ہے مدینہ کے اندر ایک خجور ہوتی ہے اجوا نام سنائے آپ نے کھائی بھی ہوگی اجوا خجور مکہ میں بھی ہوتی ہے اور بھی جگہوں پر ہوتی ہے مگر مدینہ کی اجوا کی کچھ خاص بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تسبح بے اقل سب اعتمارات اجوت جو صبح صبح سات مدینہ کی اجوا کھالے لم يزرہو ذالک اليوم سمن ولا صحر اس دن اس کو کوئی جادو اور کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور زہر بھی نقصان نہیں پہنچا اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس کے ماہرین نے ڈاکٹروں نے جب ریسرس تو اجوا خجور کھانے کے بعد ساپ کے زہر کا اثر کافی حد تک بدن سے انسان کی خون سے نکل گیا یہ ریسرس میں پایا گیا یہ اس شہر کی خاصی بات خاص بات اور مدینہ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب پوری دنیا میں ایمان ختم ہو جائے گا لیکن یہ شہر ایسا ہے کہ یہاں ایمان باقی رہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان سمٹ کر کے مدینہ میں آ جائے گا جیسے ساپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے ایسے ایمان پوری دنیا سے سمٹ کے یہی مدینہ میں آ جائے گا مدینہ کے اندر ایک خاص بات اور ہے مدینہ برے لوگوں کو جگہ نہیں دیتا مدینہ کے اندر بدنیت آدمی خراب آدمی زیادہ دن تک رہ نہیں سکتا بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اس نے نبی کے ہاتھ پر بیعت بیعت کرنے کے بعد حدیث کے الفاظیں اس دیہاتی کو بخار آ گیا بیمار پڑ گیا ہو وہ اللہ کے نبی کے پاس واپس آیا اور بولا عقل بیعتی ہے رسول اللہ اے اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیجینا بیعت توڑنے کے لائے اللہ کی نبی نے کہا نہیں میں بیعت کرنے کے بعد توڑتا نہیں ہوں پھر آیا تین بار آیا عقل بیعتی میری بیعت توڑ دیجیے پھر مرتد ہو کے چلا گیا اسلام کو چھوڑ دیا اس نے کافر ہو گیا چلا گیا واپس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّمَ الْمَدِينَةُ كَلْكِيرُ مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہوتا ہے تَنْفِي خَبَسَهَا مدینہ گندگی کو دور کرتا ہے گندے لوگوں کو چھانٹ دیتا ہے وَيَنْسِعُطَيِّ بَحَا اور اچھے لوگوں کو جگہ دیتا ہے مدینہ کسوٹی ہے جس پر اچھے اور برے کو پرکھا جا سکتا ہے اور ایک آخری حدیث بیان کر کے بعد ختم کروڑا کہ مدینہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور فضیلت دی ہے کہ مدینہ والوں کے ساتھ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو اللہ ختم کر دے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے مَنْ أَرَادَ أَحْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوعِنْ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے مدینہ والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے عذابه اللہ اللہ اسے پگلا دے گا اللہ اسے گھلا دے گا اللہ اسے ختم کر دے گا کما یزوب الملح فلماء جیسے پانی کے اندر نمک جانے کے بعد کھل جاتا ہے نمک کو پانی میں ڈالیں گے نمک ختم ایسے ہی جو مدینہ والوں کے پر ظلم کرے زیادتی کرے ان کے ساتھ برا سلوک کرے اللہ اس کو چھوڑتا لیں تو یہ ان دونوں شہروں کی فضیلت ہے میرے بھائیوں جہاں ہمارے حجاج کرام تشریف لے جائیں گے میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اللہ ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے آج ہمارے یہاں حج کے اندر بھی بڑی رسم و رواج ہو گئے اب تو دیرے درے ماشاءاللہ کم بھی ہو رہی ہیں کچھ چیزیں لیکن حج کو ہم لوگوں نے بہت ایک بوجھ بنا دیا ہے حج کے اوپر جو خرچے وہ تو ہی ہے اس کے جو آگے پیچھے کے خرچے ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے برداشت کے لائق ہوں جس کی وجہ سے یہ عبادت آج مشکل ہوگی اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ جوانی میں حج کی جوانی میں حج کیجئے طاقت بدن میں ہو تب حج کیجئے اس لیے کہ حج میں اتنا رش ہوتا ہے اتنی بھیڑ ہوتی ہے کمزور لوگ جاتے ہیں بیچارے ان کی خواہشیں ادھوری رہ جاتے ہیں وہ زیادہ چل نہیں سکتے تواف کریں گے ویل چیئر کے اوپر پیسہ زیادہ لگے گا بہت سارے حاجی جاتے ہیں گارِ حیرہ پہ چڑھتے ہیں جبکہ بہت اوچائی پر ہے گارِ حیرہ میں اکتوبر کے مہینے میں گیا تھا کھڑی دوپہریہ کے ٹائم بلکل دھوپ تھی میری حمد نہیں گارِ حیرہ میں جاتا دور سے دیکھا میں نے گارِ حیرہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ گارِ حیرہ میں جائیں گے تو آپ کو سواب ملے گا ہاں ٹھیک ہے ایک یادگار کی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن وہاں اترا تھا پہلی مرتبہ آپ دیکھنے کی غرص سے جا سکتے ہیں مگر اس کے لئے بلا وجہ میں نے دیکھا بعض پاکستان کے بڑھوں کو اسی سال ستر سال کی عمرِ ڈنڈا لے کے چلنے ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو ایسے یہ سب کرنا مناسب نہیں ہے بعض لوگ تائف چلے جاتے ہیں تائف میں کچھ جگہوں کو بتایا کہ یہاں اللہ کے رسول آئے تھے حالانکہ کوئی پروف نہیں تائف کے اندر ایک مسجد ہے کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی کو پتھر مارا گیا تھا جبکہ کوئی ثبوت نہیں تو اس طریقے جو ہاں گائٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس طریقے کی جگہوں پر لے جانے کوشش کریں ان سے ہوشیار رہیے گا ہاں آپ اہد پہاڑ دیکھئے غارِ حیرہ جانے کا موقع ملے غارِ حیرہ دیکھئے آپ مزید قبلتین دیکھئے مزید قبعہ دیکھئے میں مدینہ گیا تو سب سے پہلے مزید قبعہ میں دو رقعات نماز پڑھیں مدینہ میں مزید نبی کے پہلے آپ کو مزید قبعہ میں جانے کا انشاءاللہ اتفاق ہوگا مزید قبعہ بڑی خوبصورت مزید ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ مزید جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے اور یہ وہ مزید ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اس مزید میں ایک وقت کی نماز پڑھ لے یا دو رقعات نماز پڑھ لے کانا قادل عمرت ان اس کو ایک عمرہ کے برابر سواق ایک عمرہ تو آپ کو فری میں مل لائے دو رقعات نماز آپ نے پڑھ لی خوباہ کے اندر ایک عمرہ کے سواق ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں شہروں کی حفاظت فرمائے ان دونوں شہروں کی کم سے کم ایک بار زندگی میں ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مزید حرام میں مزید نبی میں ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہماری آنکھیں تھنڈی ہیں ان دونوں شہروں کو دیکھ کر ہمارے جو بھائی جو بہنیں جو ماں حج کے سفر پہ جا رہی ہیں اللہ ان کا سفر آسان کرے اللہ ان کے تمام ارقان کو قبول کرے اللہ ان کے راستے کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو آسان کر دے اور وہ اس حدیث کا مصداق بن کر کے لوٹے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا رجعہ قیومی ولدکون جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اللہ ان کو ایسا ہی بنا کے لوٹا دے اللہ ہم ان سے گزارش کریں گے وہ ہمارے لئے بھی دعا کریں اپنی خاص دعاوں میں تمام ایمان والوں کے لئے تمام اہل ایمان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ